سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مس این اپ ڈیٹ سہیل احمد عزیزی اپنے مقالمہ نگار مقالموں کی وجہ سے مشہور ہیں وہ سٹیج ڈراموں میں ہواتین کے رقص پر سریح تنقید ہیں اگرچہ سٹیج ڈراموں کے شائقین سہیل کو مزاہ نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں لیکن ٹی وی پر ان کا زیادہ تر کام سنجیدہ نویت کا ہے حاصل طور پر پاکستانی ٹیلی ویئن میں جہاں وہ زیادہ تر سنجیدہ اور منفی کرداروں میں نظر آئے ہیں انہوں نے ایک بھاڑے سے لے کر جاگیردار خدا تک ترہ ترہ کے کرداروں پر تجربہ کیا دنیا نیوز کے پروگرام حسبحال میں عزیزی کی حیثیت سے ان کا کردار بہت مشہور ہوا سہیل احمد ایک عرصے تھے تھیٹر سے وابستہ ہیں اور انہوں نے اپنے بےمثالفان کے ذریعے لوگوں کو بے حد تفریخ فرام کی تاہم ان کی حصوصیت یہ تھی کہ جب وہ سٹیڈ راما پیش کرتے تھے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی پیغام ضرور آتا تھا اور یہ شوق فہاشی سے پاک تھا اور گھر والے اسے آسانی سے دیکھ سکتے تھے تقریبا پانچ سال قبل دو ہزار پندرہ میں سہیل احمد نے سٹیڈ راموں میں بے حیائی کے حاتمے کے لیے ایک برپور مہم چلائی تھی فہری احمد اور اجمل ہان وہ فنکار ہیں جن کے کام نے ہمیشہ سہیل احمد کو متاثر کیا انہیں فیلم ہیر رانجا میں کیڈو کا کردار ادا کرنے پر اجمل ہان کے ذریعے اداکار بننے کی تحریک ملی تھی وہ ہنسی کا قائل ہے جس میں کچھ تلح حقیقت پوشیدہ ہے وہ اب تک تمگہ امتیاز پرائیڈ آف پرفارمنس جی چکے ہیں اس کے علاوہ چھے بولان اوارڈ ایک ٹی وی لائف ٹیم اچیومنٹ ایوارڈ اور دو بہترین ٹی وی اداکار ایوارڈ جی چکے ہیں سہیل احمد یکم مئی 1963 کو سیٹلیٹ آن گجرانوالہ میں میاں محمد اکرم کے ہاں پیدا ہوئے ملت ہائی سکول سے میٹرک اور گورنمنٹ کالیج گجرانوالہ سے انٹر کے بعد نیجی طور پر بی اے کیا اپنی تعلیم کے دران وہ حقیقت ممتاز کھلاریوں میں سے ایک تھے سہیل احمد اپنی زندگی میں اپنے والد میاں محمد اکرم سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے وہ ایک بہت ہی نفیس منظم اور اصولی آدمی تھے محکمہ پولیس میں ڈی ایس پی ہونے کے باوجود وہ تو کبر نہیں کرتے تھے سہیل احمد کے بڑے بائی ڈاکٹر جوید ایک صحافی ہیں وہ ایک ٹی وی چینل پر سوفیان ناشائری کے حوالے سے کلی فکیردے کا انوان سے پروگرام کار رہے ہیں ان کے دوسرے بائی پروفیسر اورنگ زیب گجرہ والدہ میں پڑھاتے ہیں جبکہ پروفیسر جنید اکرم لہور کے ایک کالیج میں پڑھاتے ہیں اگر ان کے دادا کو بابے پنجاب کہا جاتا ہے تو ان کے والد اور دادا کو بھی گہری سائنسی اور عدبی دلچسپی تھی سہیل احمد شاہ زیب حتیجہ ہیرہ شاہرو حمزہ اور نو سالہ محمد علی کے والد ہیں بچپن میں جب وہ اپنے دادا کو ٹی وی پر ایک عدبی پروگرام میں دیکھتے تھے تو وہ متوجہ ہو گئے تھے یہ کشش ایک بقائدہ ہوائش میں بدل گی جو وہ اپنے دوسرے سال کے دوران پہلی بار فلم دیکھنے سینما گئے کیفی کی فلم تحت یا تحت نے ان میں اداکار کو بیدار کیا ممتاز عدیب اور ہدایتکار اون جی ان کے ہمسائے تھے ایک دن سہیل احمد جو ان دنوں سہیل اکرم تھا اپنی فیملی کو بتائے بغیر ہوتل پہنچے جہاں اون جی کے ڈرامے دولت کی پجاری کی رہرسل ہو رہی تھی شاہد اجاز کی ہدایتکاری میں بننے والے اس ڈرامے میں سہیل کو بدماش ہوتل کے ملازم کا کردار ملا اپنے ساریف سے رکم کی بازیابی ان کی ذمہ داری تھی معروف مصور مستانہ بھی ڈراما ٹیم کا حصہ تھی جب سہیل کی اس سے پہچانی دوستی میں بدل گئی تو وہ اسے لہور کے فہری احمد کے پاس لایا اور اس سے تعرف کرایا انہوں نے اپنا پہلا ڈراما جمالا کملا لہور میں بطور تایہ جی کے تالبیل میں کیا اس کے بعد انہوں نے متعددہ سٹیج اور ٹی وی ڈراموں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا انہیں ریڈیو پر بولنے کا بھی موقع ملا انہوں نے کھڑکی اور آئینہ شبے داغ یوم سہیل احمد نے پاکستان کی پہلی سلور سکرین آرٹ فلم نبی نکور میں بطور ہیرو کام کیا یہ فلم لندن فلم فیسٹیبل کے لیے نصار حسین نے بنائی تھی جب عثمان پیرزادہ نے کمرشر فلم گھوری دیا چانجران بنائی تو ان کی توجہ سوہیل احمد پر مرکوز تھی دس فلموں میں ادھاکاری کرنے والے سوہیل کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ لندن سکول آف آرٹس کی بنائی گئی دستاویزات اقبال کی شاعری میں علامہ اقبال کا کردار ادا کریں انہوں نے ایک بار روزنامہ جان کے لیے ایک مضمون لکھا اور ڈیڑھ سال تک روزنامہ تحلقہ کے مینجنگ ڈائریکٹر رہے حسبحال ایک سیاسی مزاہیہ پروگرام ہے جو دنیا نیوز پر نشر کیا جاتا ہے اس کی شروعات دو ہزار نو میں ہوئی تھی اس شروع کا بنیادی حیال افتاب اقبال نے دیا تھا اس پروگرام میں مزاہیہ انداز میں معاشی اور معاشرتی امور پر تبادلہ حیال کیا جاتا ہے سوہیل نے عزیزی کا کردار ادا کیا ہے سیاسی امور کو تنظیہ انداز میں پیش کر کے سامین کو محضوظ کیا جاتا ہے عزیزی نے مختلف سیاسی اور سماجی شہصیات کی تازیت کی انہوں نے مختلف معاقع جیسے کہ فیقہ، ماسٹر مجید، میسٹر میشل، سریلے ہان اور آمل بابا کو اپنایا فیقہ کی شکل میں سہیل احمد معاشرے کے نچلے طبقے کی اکاسی کرتے ہیں سٹیج کے سینئر ترین کومیڈین سوہیل احمد وہ اداکار ہے جنہوں نے اپنی ساتھی سٹیج اداکارہ سے شادی کی جن کا نام رکھسانہ ہے دونوں نے ایک عرصے تک سات کام کیا محبت ہوئی پھر اسے منزل تک پہنچانے کے لیے سوہیل احمد اور رکھسانہ نے شادی کر لی سوہیل احمد کا شمار تھیٹر کے انچ چاند کومیڈینز میں ہوتا ہے جنہوں نے تین شادیاں کی اور سب سے منفرد بات یہ ہے کہ انہوں نے تینوں کو الگ الگ گھر بنا کر دیئے ہیں عمومی طور پر سٹیج کے کومیڈین مالی مسائل کی وجہ سے ایک شادی کو بھی سنبھال نہیں پاتے لیکن سوہیل احمد نے اپنی تینوں بیویوں کو خوش رکھا ہے لیکن سوہیل احمد نے شروع ہی سے پیسے کو جمع کیا باوجود اس کے انہوں نے بے سرو سمانی کے عالم میں اپنا کیریئر شروع کیا تھا وہ الہور کی سڑکوں پر سوتے تھے فاکے کاٹتے حالانکہ ان کے والد ایک پولیس آفیسر تھے سوہیل احمد کا مزاج ابتدا ہی سے مختلف رہا ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فضول ہرچ نہیں تھے وہ اپنی پہلی فیملی کے ساتھ لہور کے پوشترین علاقے مارڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں جو کہ انتہائے آلی شان گھر ہے جبکہ رکھسانہ کو انہوں نے لہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں گھر لے کر دیا ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں